بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم یہ باکسز کریئٹ کریں گے اور یہ سیمپل ہیں جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ مسالہ ٹائپ باکسز ہوتا ہیں یا وہ بھی فود آئٹمز کے تو یہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں جس گو ٹو بلینڈر شفٹ اے اور اس کیوپ کا سائز دے دیتے ہیں اور یو جلی ای ٹھیک کہ اس کا سائز کیا ہونا چاہیے اس کا سائز جو ہے نجی وہ ہونا چاہیے پوائنٹ فائیف میٹر یعنی نہیں پوائنٹ ہاں فائیو میٹر اس کی ہائٹ اور وائی ایکسز پہ بلکہ ابھی ہم فی الحال تو اس کو رینڈم لی کریں گے اور بعد میں اس کو درست کر لیں گے کیونکہ ہاں اور وائی ایکسز پہ اس کو دے دیتے ہیں پوائنٹ ٹو اور ایکسز پہ دے دیتے ہیں پوائنٹ ٹو اس طرح سے اور یہ اس کو بڑا کرتا ہے جی فیلال کیونکہ ہم بعد میں اس کو اسے ایڈزیسٹ کریں گے تو تھوڑا سا اس کو درست کر لیتے ہیں اوپر لیاتے ہیں اور اس کے اندر ہم سمپلی فوڈ باکس کیا ہے یہ فوڈ باکس ہی ہے اس میں کوئی اور ایکسٹر جیز ہم نے نہیں آئیڈ کرنے تو ہم اس پہ سکیل اپلائے کر لیتے ہیں ہم کنٹرول سکیل اور اس پہ جو ہے وہ بیول موڈیفائر اپلائے کر لیتے ہیں اور بیٹھ سے راتو سمودھ کرتے ہیں تو یہ باکس ہمارا کا ایڈی ہے وان باکس اس کو ہم شیفٹ ڈی کرتے ہیں ڈپلیکیٹ اور ایکس ایکسس پہ اور اس طرح سے ہم دو میرے ہر سے پلوز باکسس بنا لیتے ہیں ہم دو جو ہیں وہ بنا لیں کے اوپن باکسس تو شیفٹ ڈی ایکس اور اس کو جہاں پہ لیاتے ہیں اور آپ ہم جہاں پہ آنے کے بعد ٹیپ پریس کرتے ہیں اور اس کا یہ جو اپر والا سکشن ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کرتے ہیں فیس کو اور یہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم تو یہاں پہ یہ ایج اس کی سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ایکسٹروڈ کرتے ہیں ڈی ایکسس پہ پائنٹ زیرو ٹو نہیں سوری ایکسٹروڈ کرتے ہیں ڈی ایکسس پہ وان اور وان بہت زیادہ ہے پائنٹ فائیو ٹھیک رہے گی تو کنٹول زیادہ اگین ای کرتے ہیں زی پہ پائنٹ فائیو اور یہ بھی زیادہ لگ رہی ہے تو اس کو ایکسٹروڈ کرتے ہیں زی ایکسس پہ پائنٹ 3 ہاں اتنا کافی ہے تو اب ہم اس کو بھی ایکسٹروڈ کرتے ہیں زی ایکسس پہ پائنٹ 3 ان کو میں ایک ساتھ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ جوائن ہو جائیں گی آپس میں تو اس لیے ان کو الگ الگ سے کرنا ہے آپ نے تو یہاں پہ البتہ آپ دیکھیں تو یہ پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے موڈیفائرز اپلائے کر دی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں پہلے کیونکہ یہ پرابلم کریئے کرے گا شیفٹ ای کرتے ہیں میش اور کیوب نیا بنا لیتے ہیں یہاں پہ لیتے ہیں اور اس کیوب کے مطابق اور یہاں لیتے ہیں اگر آپ کے پاس سائزز ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے تو اینیہاو یہ ہو گئے جی اس کو ہم ٹائپ پریس کرتے ہیں آگے لے کے آتے ہیں اگین ٹائپ پریس کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ یوں لے آتے ہیں اور پھر اس سائیڈ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ایشو تو نہیں ہے پھر اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اوپر لے جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو بھی نیچے لیتے ہیں اور اب ہم سیمیلر کام کر لیتے ہیں ہمیں وہی والا جو پہلے کیا تھا شفٹ اے پریس کر کے سکیل اپلائے کرتے ہیں ٹائپ پریس کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ہمیں ایشوز نہیں آئیں گے تو اب ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ٹاپ لوپ کو دیکھتے ہمczenie آپ کو اس کو سیلٹ کر کرتے ہیں ٹائپ پر ع کتے ہیں کی اکٹھ سی لیتے ہیں ٹائپ ٹی ۔ پہ ٹری ایٹھ ہم ایسی پوائنٹ 3 اور ایسی پوائنٹ 3 انٹر اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ایسی پوائنٹ 3 انٹر اور پھر ان کو تھوڑا تھوڑا اس طرح سے کھول لیتے ہیں تھوڑا سا ایفیکٹ دینے کے لیے اور ہمارا اوپن باکس ہے اور اب ہم اس کو چوز کرتے ہیں اور اس پہ بھی سولیڈیفائر موڈیفائر جو ہے بیول موڈیفائر جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں اور سولیڈیفائر موڈیفائر بھی آپ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اندر سے یہ اوپن ہے البتہ نہ بھی کریں تو کوئی ایشیو نہیں ہے اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ شیڈ آٹا سمودھ کر لیتے ہیں ہمارا جو باکس ہے وہ ریڈی ہے اس کو شیفٹ بی بریس کرتے ہیں ڈوپلیکیٹ ایکس ایکسز پہ اور اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ لے جاتے ہیں سامویر ہیئر اور یہ کپس ہمارے کیوں اتنے بڑے لگ رہے ہیں جبکہ ہم نے ان کو سکیل نہیں کیا شاید تو ان کپس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کو ہم نے کیوں نہیں سکیل کیا ہاں اچھا ان تینوں کو کر دیا تھا اس کو نہیں کیا تھا تو اس کو سکیل کر لیں تو سامویر ہیئر میں بھی اوکی اتنک اتنا کافی ہے اور کپس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ جو باکس ہوتے ہیں ہمارے یہ اگر ہم کپ کے مطابق دیکھیں تو کپسیں بڑی ہوتے ہیں اور آئی ٹھنک کہ یہ ٹھیک ہے ان کا سائز لیکن جو ککر کے مطابق دیکھیں تو یہ بہت بڑے ہیں اور ککر سے تھوڑے چھوٹے ہونے چاہیئے تو اس کریں اور سکیل کر لیں ان کو اور ہاں کپ بھی کافی بڑی ہوتی ہے تو اس کے مطابق ای ٹھنک کہ اتنے ٹھیک رہیں گے ہاں یہ سائز ٹھیک رہے گا تو یہ باکسز جو ہیں جی یہ بھی کریئٹ ہوگے اور اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں آگے چلتے ہیں اور نیکسٹ پروپ بناتے ہیں اللہ حافظ موسیقی